اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتم صاحب دوست خیلی اسلام کے دوستو آج ہم ایک نئے مغلوب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں دوستو اکثر مرگیاں و مرگے آپ دیکھتے ہیں کہ موسم کی تبدیلی کی وجن سے وہ اداس کھڑے ہوتے ہیں تو دوستو اس چیز میں ہمیں ایک سست ہی نہیں کرنے چاہیے اکثر دوستو جب ان کا مرگہ حادث نکل جاتا ہے تو وہ ہر طرح کا علاج بھی کرتے ہیں پیسے بھی ضائع کرتے ہیں لیکن کوئی خاص فرق نہیں ہوتا دوستو آپ جو شوقین آدمی ہوتا ہے وہ اپنے مرگوں کو دور سے دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ میرا مرگہ فٹ ہے یا انفٹ ہے دوستو آپ کے پاس یہ تین انجیکشن میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کے پاس ہر وقت ہونے چاہیے انشاءاللہ آپ ان کا طریقہ استعمال اور آپ دوستو اگر مقشود اچھی طریقے سے کریں گے تو دوستو آپ کے مرگے اللہ نہ مارے تو پھر کبھی جو بیماری سے اس چیزیں کبھی نہیں ماریں گے دوستو موت تو ایک دن آنی ہے دوستو انسان بھی مر جاتا ہے دوستو انسان میڈیسن بھی یوز کرتا ہے موقع پر لیکن چیزیں نہیں بچتیں بعد جس چیز کا ٹائم پورا تک پلنسن ذائقت موت ہر چیز کو موت کا ذائقہ چکنا دوستو دوستو جو چیزیں اللہ پاک میں انسان کو اختیار میں دیں ہیں وہ انسان کو استعمال کرنی چاہیے اللہ پاک میں انسان کو عقل دیا ہے شعور دیا ہے اس کے مطابق انسان اپنے مرگوں اور اپنی جان جائے کسی دوسرے جندار کی افادت کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کے مرگی اور مرگہ کبھی آپ دیکھیں کہ اداعز کھڑے ہیں تو دوستو آپ نے بروقت موقع پر ان کا علاج شروع کر دینا ہے تاکہ دوسرے ورڈ میں یہ ویرس منتقل نہ ہو اور آپ کے دوسرے ورڈ زائع نہ ہو دوستو پہلا انجیکشن لنگو سپیرا ہے یہ بڑے مرگوں کو آپ نے اس خطلی کا استعمال یہ ہے کہ بڑے مرگوں کو آپ نے تین سی سی لگانا ہے اور اس کے بعد جو اگر آپ کے درمیانی پتھے ہیں مثال تو اگر آپ کے ساتھ یا آٹھ مہینے کے پتھے ہیں تو آپ نے ان مرگوں کو آپ نے دو پوائنٹ لگا دینا ہے لنگو سپیرا انجیکشن یہ آپ کو ویڈنائی سٹور سے بھی مل جائے گا دوستو اس کا بھی کمال کا اور انتہا کا ریزلٹ ہے اگر آپ کے بٹھے اس سے بھی چھوٹے ہیں تقریبا بٹھے رہے کے سائز کے تو آپ نے ان کو ایک ایک پوائنٹ لگا دینا ہے دوستو یہ اس میں سے بڑے مرگوں اور جو آپ مادی کو آپ تین پوائنٹ لگا سکتے ہیں کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے لنگو سپیرا انجیکشن کا کمال کا ریزلٹ ہے اس کے بعد دوستو پروائس پروائس انجیکشن بہت ہی اچھا انجیکشن یہ بخار کے لیے بیسٹ انجیکشن ہے تو دوستو یہ بخار اگر آپ کے مرگوں میں بخار ہوگا تو یہ بخار کو توڑتا ہے یہ بخار کے لیے کافی مفید انجیکشن ہے اس کے بعد دوستو یہ اس کا طریقہ استعمال جائے کہ یہ بڑے مرگوں کے پروائس انجیکشن جو ہوتا ہے یہ بڑے مرگوں کو پوڑے رکھاتے ہیں دوستو آپ اگر بار وقت موقع پر اپنے برز کا کیرنگ کر لیں گے تو دوستو اللہ کے حکم سے آپ کے برز مرنے سے بچ جائیں گے دوستو بعض وقت برز مرنے سے بچ جاتے ہیں لیکن اتنی پوزیشن دمد ہو جاتی ہے کہ وہ سوگڑے کا شکار ہو جاتے ہیں ایک باری جان چھوڑتی نہیں ہے دوسری ان کے گلے پڑ جاتی ہے دوستو پھر بھی ان کا مرگوں کو حضر سائے ہو سکتے ہیں دوستو اس کے بعد تیسرا انجیکشن ہے میٹرو ٹائل میٹرو ٹائل انجیکشن دوستو اس کا بھی کمال کا رزلٹ ہے یہ بخار نزلہ خرکن اور یہ بہت ہی اچھا اور مفید برز میں انجیکشن کا استعمال ہوا ہے دوستو اس کا بھی کمال کا رزلٹ ہے دوستو اس کا اس طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نے یہ بڑے مرگوں کو آدھا سی سی لگانا ہے درمانی درمیانی مرگوں کو دو ایک پوائنٹ لگانا ہے چھوٹے جوزوں کو ایک پوائنٹ لگانا ہے یہ آپ چھوٹے جوزوں پر بھی جوز کر رہے ہیں لنکوسفیرا اور میٹرو ٹائل انجیکشن یہ دو انجیکشن ان کا طریقہ استعمال تقریبا سیم ہی ہے دوستو ان تین انجیکشن کو آپ ہر وقت اپنے برز کی اگر آپ کیرنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ہر وقت ہونا چاہیے دوستو آج اتنی مہنگائی کے دور میں یہ ممکن تو نہیں لیکن جو شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا دوستو تو آپ انجیکشن کو اپنے پاس رکھیں تو دوستو آپ تو برز اجزائے آنے سے بچ جائیں گے دوستو انشاءاللہ امید کرتا ہوں مجھے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر دوستو میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں ملتے ہیں دوستو اگر ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ